ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس ہوم سائنس سبق نمبر بیس دسوی اور باروی دونوں جماعتوں کے لیے ایک کومن ویڈیو بنا دی گئے تو سب سے پہلا سوال ہے گھر کا انتخاب کرتے وقت ذہن میں رکھنے والے تین اہم نقاط کا ذکر کریں اگر آپ گھر کا انتخاب کر رہے ہیں گھر خرید رہے ہیں تو کون سی این ایسی تیجے ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے گھر بنوارا ہے تو اس میں جو تین چیزیں ہیں وہ یہاں پہ دے دی گئی ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا پہلا ہے کہ جسمانی خصوصیات مطلب جو اس کا سٹرکچر ہے گھر کا وہ کیسا ہے گھر کو ایسی کھلی جگہ پر چینہ جائے جو مختلف قسم کی آلودی جیسے پا یعنی وہاں پہ آلودگی نہ ہو گلگی نہ ہو دعا نہ آتا ہو اور معافی کسی طرح کی جو سب طرح کی آلودگی فضائی آلودگی اور مٹی کی آلودگی اور آواز کی آلودگی ان سب آلودگی سے پاپ بنیاد گھر کی بنیاد بہت مضبوط ہونے چاہے ہیں کیونکہ گھر کا سارا وزن انہی کسی بنیاد پر اور سب سے مہن چیزوں کی بیس بہت مضبوط ہونے چاہیے کیونکہ گھر کا جو سارا بوجھ ہوتا ہے انہی بنیادوں پر پکا ہو تیسرا عملی سہولت عملی سہولت یعنی گھر کا انتخاب کرتے وقت عملی ضروریات کا بھی حیال لگنا چاہیے جیسے روز مرائی کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے بینک اسکول ڈاکٹر بازار وغیرہ بھی گھر کے خرید اور عملی سہولت بہت زیادہ ضروری بہت زیادہ ضروری فائنڈ ہے کہ جب آپ گھر خریدیں تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ اس کے آس پاس جو ہے جنرل سٹور ہے آس پاس ڈاکٹر ہے آس پاس اسکول ہے آس پاس ٹرانسپورٹ یعنی نقل و عمل کے ذرائع ہیں آس پاس یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو آپ کے لیے بہت خائد مند ہیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی جگہ لے رہے جہاں پر یہ چیز نہ ہو اور یا زیادہ دور ٹھیک ہے اگلا سوال بنتا ہے ہمارا کہ آپ کی صحت پر ناقص روشنی کا کیا اثر پڑے سب سے پہلے تو ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ناقص روشنی ہوتی کیا یہ ناقص روشنی کہتے ہیں کسے ہیں سب سے بہلے اسے سمجھنا تو کہتے ہیں ناقص روشنی کا مطلب ہے مسنوی روشنی جیسا آپ کی سکرین پر لکھ رہی ہے یہ جو لائٹ ہے یہ مسنوی روشنی اسے ناقص روشنی کیونکہ یہ پرفیکٹ نہیں ناقص روشنی صحت پر منفی اثرات مرتب کریں اگر یہ آنکھوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو آنکھوں میں کئی طرح کی مسائل پیدا ہوتی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ آپ کم سے کم روشنی کا استعمال مطلب مسنوی روشنی سے زیادہ آپ بیسی روشنی کا استعمال کریں ٹھیک ہے اب اگلا سوال ہے کہ سوال نمبر تین چیشے کی کھڑکیوں کو ساف کرنے کے لمحے داس مطلب شیشے کھڑکیوں کے لئے استعمال کریں انکٹر 헤وری جو کرنے انکٹر بنے پین اور اب باہر سے پانی چڑھکتے ہیں ساپ پسکتے ہیں دوڑوں طریقے ہیں کوئی سے بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر چار ہے سوال نمبر چار جو ہے وہ ہے ایک کمرے کے گھر کو بڑا بنانے کے لیے آپ کون سے دو طریقہ جمع ہوئے ہیں اور آپ کا گھر ایک کمرے کا ہے تو وہ لوگوں کو کیسے بڑا دیکھیں وہ کون سے دو طریقہ ہے اپنا پہلا ہے اس کمرے کی دیواروں کو سجانے سے یعنی زیادہ تر اشیا کو شیل ف میں رکھ کر آپ جو سارا سامان ہے در ادر پڑا ہوئا ہے تو اس کو شیل ف کے اندر رکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا سارا سامان جب ہٹا ہوگا تو کمرہ بڑا بڑا نظر آئے فرق کو اچھی طرح ساف کرنے سے کمرے سائز میں بڑا نظر آئے اور جو آپ کا فرشوں سے بہت کلین رکھیں اس سے بھی جو ہے آپ کا گھر بڑا نظر آئے ہوم سائنس کا ایک وہ ہے تو اس میں کرنا ہے اب اچھا غسل خانہ وہ کیا کہتے ہیں یہ کیسا ہونا چاہیے غسل خانہ کسے گئے ٹھیک ہے بات رو نہانے کی جگہ پانی کی علماری یعنی ٹوائلٹ اور نہانے کی جگہ کی انتزاج کو غسل خانہ کہتے ہیں فرش کو غیر پسلن اور صاف کرنے میں آسان رکھنا چاہیے کیسا ہونا چاہیے غیر پسلن والا ہو اور صاف کرنے میں آسانی بات روم کو کم از کم ایک دیوار میں سے باہر سے روشنی اور وینتیلیشن کا مناسی انتزام ہونا چاہیے مناسی انتزام ہو باہر سے اس میں وینتیلیشن اب مسنوی روشنی سے کیا سمجھتے ہیں جب ہم مسنوی ذرائع سے روشنی لیتے ہیں یعنی آرٹیفیشن جیسے کہ ٹیوب لائٹ یا بلپ تو اسے مسنوی روشنی کہتے ہیں یا ٹیوب لائٹ کی روشنی ہوتی ہے یا موبائل کی ٹوڑچ ہوتی ہیں یا جو بھی منمیٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کے در یہ روشنی نکلتی ہے وہ ساری مسنوی روشنی کے اندر آتے ہیں وینتیلیشن سے کیا مراد ہے وینتیلیشن کا مطلب ہے تازہ ہوا کی گردش کو یقینی بنایا وینتیلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے گرد سے جو ہوا جا رہی ہے وہ خراب ہوا جا رہا ہے وہ بہار سے جو آ رہی ہے وہ تازی ہوا ہے یہ جیسی کو کہتے ہیں میں نے چھوڑا اگلا سوال ہے سوال نمبر آج دیکھیں اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے اور مختصر سے سوالات ہیں اسی ویسے یہ ہمارے جلدی جلدی ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کوئی سوالات کی جوابات بھی سمجھ میں آ رہا ہوں گے کہیں کوئی پریشانی ہے گھر کی صفائی کے عمومی اصول بیان کریں مطلب گھر کو ہم کیسے ساف رکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہمارا گھر جو ہے وہ ساف سترہ دیکھ سکتا ہے وہ کیا ذرائع ہے جس کے ذریعہ اپنے گھر کو جو ہے بلکل کلین دیکھا سکتا ہے تو گھر کی صفائی کے کچھ اصولوں پر عمل کیا جائے تو گھر آسانی سے ساف رہے گا یہ قبائد ہیں جو درج سے ہیں نمبر ایک پہلا اس میں پوائنٹ ہے کہ گھرے لو پوڑا کرکٹ کو لکڑا لکڑی کے ڈبگوں سے جمائے کیا جائے کرنا چاہیے کھوڑے دان کا ڈھککن ہونا چاہیے مطلب جو بھی کھوڑا کرکٹو وہ کھوڑے دان میں داننا چاہیے اور اس کھوڑے دان پہ بھی ایک کیپ ہونا چاہیے ڈھککن ہونا چاہیے جس سے وہ ڈھکا رہے ہیں اسی مگلا پوائنٹ بھی دے رکھا ہے اسی کے اندر ایک پوائنٹ ہو رہے ہیں دو پوائنٹ ہر روز جمع ہونے والا کچھرہ مینسپل کے کھوڑے دان کے باہر پھیک دینا چاہیے مثلا مینسپل کورپریشن کا جو آتا ہے کہ گاڑی والا آیا گھر سے کچھرہ نکال تو اس کے اندر آپ کو دال دینا چاہیے گھر کی نالیوں میں کچھرہ نہ ڈالا جائے اور جو گھر کی نالیہ ہوتی ہیں اس میں کھوڑا کرکٹ نہ جائے اس طرح کی جالیہ لگا دینا چاہیے جالیوں بھی صاف ہوتی رہنی چاہیے تو یہ والا سوال آپ کے امیدے سمجھ میں آگیا ہوگا اگلا سوال ہے سوال نمبر نو صحت کے لئے صفائی کی اہمیت کو دکھائیں مطلب صفائی کی اہمیت کیا ہے اس سے صحت ہماری صحیح رہتی ہے یا نہیں رہتی صفائی جو ضروری ہے گھر میں صفائی سے گھر کی صفائی برقرار رہتی گھر میں صفائی سے گھر کی صفائی برقرار رہتی جس کی وجہ سے مچھر مکھیاں چھوہیں اور دیگر بیماریاں پیدا کرنے والے جراسیم فتم ہوئے اور بلکل صحیح بات ہے جس کی وجہ سے نہ تو مچھر ہوتے ہیں نہ مکھیاں اور چھوہیں اور دیگر بیماریاں پیدا کرنے والے جراسیم کیا ہو جاتے ہیں بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور گھر کا ماحول آلودہ ہوا وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے اور گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ آلودہ ہوا وغیرہ سے کیا ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ اگر گندگی ہوگی تو ہوا چلے گی تو آلودہ رہے گی لیکن جب گھر ساف ہوگا تو آلودہ ہوا کہیں نہیں آئے ساف سترے گھر میں اس طرح رہنتے رہنے سے گھر والوں کا دماغ خوش ہوتا ہے جب آپ کسی ساف ستری جگہ پہ جاتے ہیں مول میں جاتے ہیں یا کئی میٹرو میں جاتے ہیں یا کسی گھر بڑے سے گھر میں جاتے ہیں تو ساف سترہ رہتا ہے آپ کو کتنا اچھا رکھتا ہے ہم وہاں پوٹو کلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بیچے ایک محنت ہوتی ہے جو اس کو ساف رکھتا ہے جس سے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اچھا صحت اور جسمانی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور ذہنی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے خاندان کے افراد مکمل طور پر صحت مند رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں صحت مند رہتے ہیں تو یہ اس کے بعد آخری سوال ہے سوال نمبر دس اور یہاں پہ پورا ہو جائے گا سوال نمبر دس کے بعد یہ سوال ہے کہ غسل خانے کے روزانہ صفائی کیسے کرنے چاہتے ہیں اور آپ غسل خانہ جو یہ صاف رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے طریقے ہیں جو ہمیں کرنے چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے یہاں پہ پانچ پوائنٹ دے رکھیں اگر آپ یہ پانچ پوائنٹ لکھے آتے ہیں پیپر میں تو دقریباً چار نمبر آپ کو نہیں غسل خانے کی روزانہ صفائی درزل طریقے سے کی جائے پہلا پوائنٹ ہے گھر کے تمام افراد کے نہانے کے بعد استعمال چودہ تمام اشیاں کو دھونے اور مسا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر دھونا مسا کرنا وہ یہ ہے کہ ان کو اچھے سے کھنگالا جائے اور ان کو سابون سے دھویا جائے یہ اس کا ایمپورڈن پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ ہے نہ دھوئے ہوئے کپڑوں کو بقاعدگی سے دھونا چاہیے اور تولیا وغیرہ کو خوش کرنے کے لئے رکھ دینا ہے اور جو تولیا وغیرہ ان کو خوش کرنے ووش بیسن شیلف شیشے وغیرہ کو مسا کر کے ساف کرنے ووش بیسن کو بھی ساف کرنا چاہیے شیلف کو بھی ساف کرنا چاہیے سابون اسکریبر برش وغیرہ کو جگہ پر رکھنا چاہیے نہانے کے بعد فرش کو جھاڑو سے رکڑ کر کھنائل سے دھونا چاہیے یہ سارے کام ہمیں کرنے چاہیے کیا کہ اگر اس طرح کریں گے تو آپ کا غسل خانہ گوزانہ صاف رہے گا اس پر جراسیم نہیں لگے امیر ہے کہ آپ کے ویڈیو بھی پسند آگئی ہوگی سبق نمبر بیس کی اور ویڈیو پسند آئیے تو فیڈیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے آپ ہم سے نائیویس کی کلاسز آن لائن آف لائن لے سکتے ہیں آپ ہم سے گائیڈ اور نوٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں پریکٹیکل اور اسائیمنٹ اردو میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے لئے اور آپ ہمارا نمبر جانتے ہیں 91361832 پورے بھارت میں آپ ہم سے بھی ہم سے تعلق کونٹیک بنا سکتے ہیں تعلیم سے رہو شکر